آپ دیکھیں مسلمان اسلام سے کتنا دور ہو چکا ہے اللہ اکبر مسلمان کا تعلق اسلام سے رہ گیا ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر دیکھو کیا تعلق رہ گیا اگر آج مسلمانوں سے پوچھو وضوح کا طریقہ کیا ہے تو اکثر مسلمان بتا نہ سکیں گے اللہ اکبر مسلمانوں سے پانچ کلمیں پوچھو اکثر مسلمان بتا نہ سکیں گے ایمان میں مجمل اور ایمان مفصل کا ذکر کرے تو کہیں گے یہ کیا چیز ہے اب آپ مجھے بتائیں مسلمان اسلام سے اتنا دور ہو گیا ہے اللہ اکبر اور آئیے میں آپ کو بتاؤں آج مسلمان سپید داریاں ہو گئی ہیں بڑھا بڑھا آ گیا ہے لیکن اس کو کلمہ نہ آسکا اس کو قلو اللہ کی صورت نہ آسکی اور کل مسلمانوں کا بچہ بچہ اسلام سے اتنا قریب تھا کہ اس کے جواب کو سن کر کے بڑے بڑے اہل دانش تنگ رہ جایا کرتے تھے گھروں میں جو تربیت کا ماحول تھا اسلام کا جو حسن تھا جو دینی ماحول تھا اس کے ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھیں ہم مسلمان تو ہیں لیکن اسلام سے دور ہو گئے مسلمان تو ہیں مگر اپنے دین سے دور ہو گئے اور اچھی طرح یاد رکھنا یہ اسلام ہی ہے جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو قیسر و قسرہ کا تاجدار بنایا ہے یہ اسلام ہی ہے جس نے گمرہوں کو آسمانِ ہدایت کا تارہ بنایا ہے یہ اسلام ہی ہے جس نے خود فراموشوں کو اللہ کی معرفت عطا کی ہے یہ اسلام ہی ہے جس نے دنیا کو ترقی کا شعور عطا کیا ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کی آنے سے پہلے دنیا کی حالات کیا تھے یہی نہ کہ بچیاں بیوہ ہو جائیں تو شوہر کی چتاؤں پر زندہ جلا دی جاتی تھی بتاؤ بیجیوں کو زندہ جلانے سے روکا کس نے ہے اسی کو مذہب اسلام کہتے ہیں اسلام کی آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ دفت کیا جاتا تھا بتاؤ بیٹی میرے چکر کا ٹکڑا ہے یہ باپ کہہ کر کے بیٹیوں کی عزب کو کس نے اوپر کیا ہے کس نے بلند کیا ہے وہ اسلام ہی ہے عورتوں کو جوہے میں ہار دیا جاتا تھا بیوی تیرے گھر کی جنت ہے یہ تصور کس نے دیا ہے یہ تصور اسلام نے اطافرمایا ہے لیکن اللہ اکبر آج ہم اسلام کی قدر نہیں کر رہے ہیں اسلام سے کوسوں دور ہیں لیکن آؤ آج ہمارے بوڑوں کو بھی اسلام نہیں پتا آج ہمارے جوانوں کو بھی اسلام نہیں پتا اور ایک وقت تو وہ تھا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی تربیت گھروں میں کیسے کی جاتی تھی کہ ان کو اسلام کتنا معلوم ہوتا تھا ان کو دین کتنا معلوم ہوتا تھا ان کو دین کی اہمیت کتنی پتا ہوتی تھی آئیے اس کے جھلک دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ پھر وہی ماحول اتا کر دے پھر وہی راتیں اتا کر دے پھر وہی باتیں اتا کر دے پھر وہی صبح اتا کر دے پھر وہی شام اتا کر دے پھر وہی مابا بتا کر دے پھر وہی اولاد اتا کر دے اکبال نے رونا روتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ اکبر کے بہت دکھ کے ساتھ بہت دکھ کے ساتھ دل کو چوٹ کرتے ہوئے لاہور کے اس کلندر نے کہا تھا خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دے خدا تجھے کسی توفہ سے آشنا کر دے کہ تیری بہر کی موجوں میں ازتراب نہیں ہماری بہر کی موجیں اس وقت تھنڈی پڑ چکی ہے سونی سونی ہو چکی ہے اگر آج چھوٹے چھوٹے کم ظرف لوگ بھی بے اوقات لوگ بھی اگر قوم مسلم کو مارنے کاٹنے راکھ دکھانے کی بات کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اسلامی جذبہ ختم ہو رہا ہے اگر ہمارے دنوں میں اسلام ویسے ہی بیٹھ جائے جیسے کل تھا اللہ ہمیں پھر اروج اتا کرے اس لیے کہ اسلام کو تھامنے والا کبھی گھر نہیں سکتا جو مذہب انسان کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے ترقی کی حیثیت کیا ہے ترقی کی اوقات کیا ہے ترقی مسلمانوں کو ضرور ملے گی دین کی طرف تو آئیں وہ ایک جھلک جو بطور تمہید بتانا ہے آج پوچھ لے مسلمانوں سے نماز کے فرائض کتنے ہیں نماز کے واجبات کتنے ہیں اکثر نہیں بتا پائیں بلکہ اب تو حالات یہ ہیں اگر کسی دولہ کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو مائک اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھاتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں نہ دو اس لیے کہ مائک میں پڑھے گا گلت پڑھے گا تو مزاق نہ بن جائے تو اس کی آبرو بن جائے اکثر جوانوں کو کلمہ پڑھنا نہیں جاتا اکثر جوانوں کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھنا نہیں جاتا جو بنیاد ہے بیسک ہے یہ صورت نحال ہے اکثر لوگوں کو غسل نہیں جاتا یہ ہے اور آؤ کل کا ماحول کیا تھا لوگ کہتے ہیں کل ہم بادشک کل ہم لاجدار تھے کل ہم ترقی یافتہ تھے لوگ ہمارے غلام تھے ہم دنیا کے امام تھے آج لوگ ہمیں غلام بنا چکے ہیں کل اور آج بھی فرق ہے ہم بدلیں دور بدلیں اور آج ہم بدلیں گے پھر دور بدلیں اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اللہ کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے موسیقی